انتر راستی سفر کریں آپ کا سفر نامہ بھی خوشیوں کی سوگاتوں سے بھرا ہو اور آپ بھی ہزاروں لوگ کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں بس سکیں اور یہی چاہت آپ کے ساتھ جڑ کر بننے کی بھی دوست آئیے شروع کرتا ہوں میری زندگی میں جو کچھ بیسک تھوٹس تھے جس فیلوسپیک کو تھے جس کو لے کر میں چلتا تھا اور وہی لے کر میں اپنی زندگی کو سرفسسٹ کرنا بھی ہمیشہ چاہتا ہوں میرا درشن اور میرے سپنے جو تھے وہ اس میں سے دو چیزیں مہتر ہیں اور ان دو چیزوں کو میں ہمیشہ پکڑا رہا ہوں آج بھی پکڑا رہا ہوں ایک تو انکنڈیشنل تھا جو بات بھی بتاؤں گا اور ایک کنڈیشنل تھا جو میرے ہاتھ سے نکل دیا تھا اور وہ تھا آجادی میں سوچتا تھا کہ کوئی بھی ویکتی اچھی پڑھائی کر کے کہیں جائے بزنس کرے انٹرپنیور بنے نوکلی بنے لیکن اگر وہ اپنی پرتبہ کے نروپ یوگلتہ کے نروپ پرفارم کرتا رہے تو کیپ کوئی نہیں لگے اور یہ سچویشنز نوکلی میں سمبب نہیں ہو پا رہی تھے میری زندگی میں محنت کرنے سے میں کبھی ہٹتا نہیں تھا لیکن اپنی شرطوں پر میں خوب کام کرنا چاہتا تھا لیکن اسی کے نروپ خوب پرنام بھی چاہتا تھا اور سمیہ کی پابندی دس سے ساتھ جانے کی جگل بندی اور کہیں کہیں سے ایکسٹرنل ایٹموسفیر آپ کو کنٹرول کرے یہاں مجھے بہت اچھا نہیں دکھتا مجبوری میں کیا کرتا جو سماج کے دوارہ دیا گیا تھا سرسٹسٹ ہوئی تھا لیکن میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار جب بھگوان نے ایک عمر دی ہے ایک زندگی دی ہے تو اس ایک زندگی میں سرسٹسٹ کیوں نے کریں کیوں نے اوچھی اڑان بھریں کیوں نے ادھر چلیں جہاں جانا چاہتے شیو منگل سنگھ سومن کی وہ پنکتیاں جو آپ کے سکرن پر بھی ہے میں نے پاس سال کام کیا لیکن اب مجھے اور اچھا لگتا ہے بیٹر لگتا ہے میں یہاں سے نکل کے کیوں نہیں جا سکتا ہوں میں کیوں نہیں کچھ اور اچھا کر سکتا ہوں میں یہی پر کچھ اور بڑا کیوں نہیں کر سکتا ہوں کوئی آدمی جو میرے ساتھ ہے میں اس سے دنگونی محنت کر رہا ہوں میں چار پروموشن ایک ساتھ کیوں نہیں لے سکتا ہوں لیکن وہ سمبھب نہیں تھا تو آجاد ہو کر اپنی زندگی جینا اپنی شرطوں پر آنا یہ میرا درشن اور دوسرا درشن جس کا میں ہمیشہ موریت تھا ہوں اور رہوں گا اور وہ تھا پوسٹیف تھنکنگ سکاراتمک سوچ اور اس پر بشواس بھی کرنا پوسٹیف تھنکنگ اور اس پر بلی بھی کرنا دوست ابھی صویرے یوگا سیشن میں بیٹھا ہوا تھا اور یوگا ٹرینر نے جو ینگ آئے ہے انتیس سال کا اس نے مجھے بتایا کہ سب کھیل ایک ہی چیز پر ہے کہ آپ اچھا سوچتے رہی اور اس پر بشواس کرتے رہی اس نے کہا کہ آپ کے مسکس میں ایک منٹ میں کتنے وچار آتے ہیں آپ کی بتا ہے اسی ہزار اسی ہزار thoughts ایک ساتھ آتے ہیں جس میں سے ساٹھ ہزار پوسٹیف ہوتے ہیں اور ساری بیس ہزار پوسٹیف ہوتے ہیں اور ساٹھ ہزار نیگٹیف ہوتے ہیں وہ ساٹھ ہزار حاوی ہو جاتا لیکن یہ بیس ہزار اس پر حاوی نہیں ہونے دیتے جاتا ہے اگر آپ پوزٹیف سوچنے لگئے تو ساٹھ ہزار منمائز ہونے لگئے اور یہ بیس دار ہنڈڈ پسن ایک دن ہو جائے اور وہی آپ کی زندگی بدلتے ہیں دوست جن لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی پرستیتی ہو ہستے مسکراتے آگے بڑھیں گے اس پر وشواس کریں گے چیزیں بدلتے ہیں اس دنیا میں سب کھیل اسی پہ ہے دوست اور کسی پہ نہیں ہے بڑی سے بڑی دویدھا ختم ہو جاتی ہے سکارات کو سوچ سے ڈیٹاز فیل ہو جاتے ہیں آکڑے غلط ہو جاتے ہیں اگر آپ کی سکارات کو سوچیں بڑا سے بڑا آدمی جو اسوست ہے بڑی بیماری سے سکارت کو سوچ سے نکل جاتا ہے بڑی سے بڑی پریشانیوں سے آدمی سکارت کو سوچ اور اس پر وشواس کرنے سے نکل جاتا ہے اور جس جیت کو اس کو پانا ہے اس کے لئے جیتنے کے لئے پہلے ہی سوچتے ہوئے نکل جاتا ہے دوست محمد علی کا اپنے نام سنا ہوگا ہے ورلڈ کا سب سے بڑا باکسر وہی ہوا اس کے بعد جتنے کے نام ہوئے سب چھوٹے چھوٹے ہیں جانتے ہیں اس کی جیت کا رہ سے وہ کیا کرتا تھا وہ لڑنے کے پہلے رنگ میں جانے کے پہلے بولتا تھا I am the best I am the best I am the best I am champion I have already won the game اور وہ اپنے سامنے کے واریئر کو جو باکسر ہوتا تھا اس کو بولتا تھا it's all right that you are a good person you have built but I am a champion I am a champion دوست اپنی سکھاراتمک سوچ اور وشواس کرنے سے محمد علی پہلے ہی جیت جاتا تھا رنگ میں تو وہ بات پہ چھوٹا تھا اور یہی سچ ہے دوست آپ نے ایک بڑے شخصیت کا نام سنا ہوگا جس شخصیت کی زندگی اتنی بڑی تھی کہ دنیا اس کو یاد کرتی ہے آج بھی دنیا اس کے کارنامے کو آج بھی پریوگ ملاتی لیکن اس کی ماں نے اس کی زندگی بدل دی اس نے اپنی زندگی بدل دی اور دوست وہ سچ ہے آپ کو اس ایک منٹ کے ویڈیو ہوں دیکھے گا within one minute you will see the real scenario of power of positive thinking and believing on وشواس کرنے یک چٹھی سکول کے پرنسپل نے بھیجی اس پچے کے ساتھ سکاری ایدیسان کی ماد şekeri خونس کیوچ تک سکول آپ کا بیٹا جنیس ہے آپ کا بیٹا جنیس ہے یہ سکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے ہم لوگ اس کو پڑھا نہیں سکتے ہیں اس کو گھر میں پڑھائیے اچھی کتابوں کے ساتھ یہ لکھی آیا ہے بیٹا خوش ہو گیا اور ماں بھی خوش ہو گیا اس کے ساتھ پھر وہ گھر میں پڑھنے لگا اچھی کتابوں کو موٹی کتابوں کو کیونکہ وہ جنیس تھا اس کو اس کی ماں نے اس پہ کہا تھا اس کتی میں وہ لکھ کر آیا تھا اور کتنی طرح کی کتابوں کو پڑھ گیا اور پھر تمہ گجرا لمحہ گجرا بچہ جوان ہوا بچہ بڑا ہوا بچے نے کتنے کارنا میں دکھائے 1905 کا سمیہ ہوا بچہ بڑھا بھی ہوا اور ایک دن وہ اپنے سندوق کو ستاف کر رہا تھا پر سندوق کو ستاف کرتے وقت میں اچانک اس کو وہی چٹھی دکھائے دی جو اس کی ماں نے بچپن میں اسکول سے لائے ہوئے کو پڑھا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ جینیس ہے وہ اسکول میں پڑھنے لائک نہیں ہے وہ گھر میں ہی پڑھ سکتا ہے تیچر پڑھنے لائک نہیں ہے اس کے تیچر اتنا جانتے نہیں اس کی چھا وہی کھول کے دیکھنے کی اور جب چٹھی کو اس نے کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا مند بدھی کا ہے مند بدھی کا ہے وہ اسکول میں پڑھ نہیں سکتا ہے وہ کچھے ہو جاتا ہے آپ اس کو گھر میں ہی کسی طرح سے تھوڑا تھوڑا پڑھائیے وہ اچھا نہیں کر پائے گا اور اس کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ وہ جینیس ہے دوست اس ماں کی پوزٹیف تھنکنگ اور اس پر وشواس کرنا اس نے ایک فارمس ایڈیسن کو مرنے کے بجائے سب سے بڑا ویجانک بنا دیا اور یہی سچ ہے دوست اسی سچ کو جو لوگ سوکار کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا بھی بنا دیا and that's why I am sharing this with you but at the same time ہماری زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے ہم سب اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں ہر آدمی کیا چاہتا ہے ایک خوشحال زندگی ایک شاندار زندگی best lifestyle best lifestyle ہر آدمی اسی کروڑ مدیورگ چاہتا ہے ایک پورن خوشحال زندگی کس کو اچھا نہیں لگتا ہے ایک بڑا گھر ایک خوشیوں کی گاڑی سندر سی ناری ایک بڑا سا grass والا garden بڑا سا conference hall بڑا سا kitchen بڑا سا bedroom seven star gym seven star suite seven سب کچھ ساندار لوگ جانے پہچانے کون نہیں چاہتا ہے سب چاہتا ہے خوشحال زندگی لیکن ہوتا کیا ہے حقیقت میں زندگی دل کے ارمہ آسوم ہیں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے ان کی پوری زندگی سنگھرش ہوتی ہے اور چاہتے انتتہ پوری نہیں ہوتی یہ جو تمنا ہے وہ تمنا جو سپنا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا کیوں نہیں ہو پاتا ہے کیا ہم اچھے لوگ نہیں ہیں کیا ہمارے اندر میں نہیں ہے شکتی کیا ہم کسی سے کم ہیں جو سفل ہوتا ہے ویسے ہم نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں دوست لیکن دکت کیا ہوتی ہے ہم مدھیورگ چاہتے یہ تو سب کچھ ہے لیکن ہماری بہت ساری سیمائیں ہوتی ہیں ہم ان لیمٹیشنز میں گھر جاتے ہیں اور ہم اسی لئے اپنی چاہ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں میڈل کلاس کی کیا دکت ہوتی ہے وہ جس ویوستہ میں جس طریقے میں جن سے دھانتوں پر کام کرتا ہے ان سے دھانتوں کی طاقت ہی نہیں ہوتی اس کو دے سکتے ہیں وہ ایک انڈیویجیل پرفارمنس پر زندگی بھر رہ جاتا ہے وہ اپنے ایک لینئر انکم کو بناتا ہے اور مدیورگ کی وہی سیمائیں ہوتی ہیں جو آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں مدیورگ کی سب سے بڑی دکت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ویقتیت پرتبہ اور خود کے لگائے اس سمیہ پر ہمیشہ نربار ہوتا ہے وہ ایک ریٹ بناتا ہے اپنوں پڑھائی لکھائی کر کے اور آٹھ گھنٹہ روز کہیں لگاتا ہے پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں اسی سے انکم برابر ریٹ انہیں ٹائم آتا ہے دونوں پر کیپ ہوتا ہے اس لئے زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوتا ہے ایوریج انکم ایک چھوٹی سی گھر چھوٹی سی گاڑی فلیٹ ایوریج پرموشن بچوں کی شادی پڑھائی that's all کچھ بھی ایک سٹار بھی دوست ایکچولی وہ ادیمی بن ہی نہیں پاتا ہے وہ انٹرپرنیور بن ہی نہیں پاتا وہ اپنے ٹائم کو ٹائم کمپاؤنڈ کر ہی نہیں پاتا ہے وہ اپنے انکم میں اپنے انڈیویجیل پرفارمنسس کو بڑا کر ہی نہیں پاتا ہے اور وہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لئے کسی ویوستہ کو کیا بناے گا وہ کسی ویوستہ کا ہی انگ بن कے رہ جاتا ہے اور یہ ہی اس کی سب سے بڑی دکت مadors ہوتی ہے کہ وہ ایسے دیمی عیشار دوستات ڈیمیات جو کہہ vem تو پرتبہ کو تھوڑا بکسٹ کر کے روز آٹھ گھنٹے لگاتا ہے اسی میں رہ جاتا ہے روبرٹ کی اوساکی بھی یہی کہتے ہیں دوست جو بھی quadrant ہے four quadrant اس کی کہہ دوست یہی نہیں ایک اور بات ہوتی ہے مدیورگ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی وہ second thought اپنی زندگی میں نہیں دیتا ہے اس کو اپنی کمجوریوں سے لگا ہو جاتا ہے وہ complacent ہو جاتا ہے وہ اپنی عادت غلط بنا لیتا ہے اور اچھی سنگتی میں جانا سویکار نہیں کر پاتا ہے وہ پریورتن کو نہیں سویکار کر پاتا ہے اور جو لوگ سمیہ کے ساتھ پریورتن کو نہیں سویکار کر پاتے ہیں سمیہ ان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے سچائی یہی ہے دوست مدیورگ اسی لیے پیچھے چھوٹ جاتا ہے دوست اور کیا دکھتے ہیں اور کونسی بات ہے جن باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم مدیورگ کی سیما کے بارے میں ڈسکس کیے ہم اور جاننا چاہیں اور کیا دکھتے ہیں وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہو دکت یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس دنیا میں سسٹم ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پرسن نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں انڈیویجوال پرفارمنس اور آٹھ گھنٹے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہزاروں گھنٹے گر آپ کماتے تب ہی ہوتا ہے سمیہ بیچنے والا آدمی کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے تو اس سمیہ کھریدنے والا آدمی بڑا ہوتا ہے اور جو لوگ اپنی زندگی میں کسی ویبستہ کو بنا پاتے ہوئی آگے بڑھتے ہیں لیکن ٹائم کمپاؤنڈ کرنا ہم سوچ نہیں پاتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں جبکہ زندگی میں شروع سے ایسا ہوتا رہا ہے کچھ لوگ کرتے رہے ہیں شروعاتی دور میں راجہ کرتے تھے بہت سارے لوگوں کو لے کر ان کو ساتھ لاکر ان کو کسی کو جمین کا معافضہ دیکھے کسی کو بھولام بنا کر کسی کو سامنے رکھ کر سمیہ آیا تو انڈسٹریل ریولیوشن ہوا وہ دیوگ دھندوں کا سمیہ آیا تو کرمچاری کی کلپنا ہوئی بس مارک نے کرمچاری کی کلپنا سب سے پہلے کی تھی اٹھارہ سو ستہ رسی میں اور اس کے بعد سے لوگ نوکری کرنے لگے ان کو مہینے کا پیسہ ملنے لگا تو ان کے ہزاروں گھنٹے کسی نے خریدنا شروع کر دیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے ہزاروں لوگوں کے آٹھ آٹھ گھنٹے گروز خریدنا شروع کر دیا اور اپنے کے لئے لاکھوں گھنٹے بنائے جس کے لئے جتنا زیادہ گھنٹا ایٹیز میں سیونٹیز میں فرنچائجیز کا کنسپٹ آیا کسی نے فرنچائجی کو کسی پروڈکٹ کو ڈیولپ کر لیا اور پھر الگ الگ شہروں میں الگ الگ لوگوں کو ان کے دوارہ سمیہ اور پیسے کے انویسمنٹ کرا کر انہوں نے اپنا برینڈ لے دیا اپنا پروڈک دے دیا اور کہا تم کام کرو سو روپے کمانا تو چار روپے اور اس چار روپے کو ہزاروں جگہ سے لیا ہر آدمی کے دکان کھڑنے کے آٹھ گھنٹے کو ہزاروں جگہ سے لیا اور لاکھوں گھنٹے اس کے لئے بننے لگے in this way he has compounded the time سمیہ اور بدلہ e-commerce کا جمانہ آیا amazon flipkart نے اس نے تو کہا کہ ہم شورو میں بھی سمان نہیں بیچیں گے ہم کود نہیں بیچیں گے ایک platform بناتے ہیں تم بیچنے کے لیے آؤ تم خریدنے کے لیے آؤ تم دنوں آپس میں بکری کرو جیسے ہٹیا بازار میں ہوتا ہے ہم نے platform دیا ہزار اور لاکھوں کا نیٹورک بنایا ہم نے time compound کر دیا لوگوں کا اور ان کے time کا and for that this database and this huge activity will give me billions and billions اس نے بھی time compound کر لیا مزا تو تب آیا جب facebook نے کہا کہ بھائی سمان کو بھی بیچنے اور لانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے ideas کو تم اپنے روج کے attitude کو مسکراہت کو کھچڑی کو کھانے کو اپنی ادا کو ڈالو اس پر post کرو دوسرا آدمی like کرے گا اور یہ کرتے ہوئے کروڑوں لوگ آئیں گے ہم پھر لوگوں کا network create کر لیں گے ان کے گھنٹوں کا compounding کر لیں گے اور ہم بڑے آدمی بن جائیں گے تو time compound کرنے کے طریقے بتلتے رہے لیکن خوتہ تو رہا ہے دوسرے لیکن ہم اس network کے part بنے ہمارا network نہیں بنا ہمارا سمیہ ہے وہاں لگا ہم سمیہ کسی کا نہیں لپا ہے and that is all about we have to understand time compounding تو چلتا ہی رہتا ہے لوگ دنیا میں ابھی بھی چل رہا ہے کئی طریقے time compound کرنے کے لیے ایک طریقہ اگر آپ کو پاس huge capital ہے 200 400 500 کرو تو آپ بھی time compound کر لیں گے موکیش جی کی طرح ادانی کی طرح یا اور بھی جو بڑے بڑے hospitals کے مالے کے طرح آپ ایک بڑی industry set up کرتے ہیں hospital ایک بڑا five star hotel لگائیں پاس سوہ کروڑ دو ہزار کروڑ تے ہزاروں امپلائی کو پاس سو لوگوں کے لے گائیں گے class 4 سے CEO تک ان کو پیسے دیں گے نوکری کا اور آپ سب کا time compound کریں گے network create کریں گے اور پھر آپ ایک بہت بڑا business build کر لیں گے and you will be a free man let me tell you very frankly چونکہ آپ کو پاس امپلائی کا کسٹمرز کا ٹائم کا سب کا نیٹ ورک ہوگا time compound ڈی اگر وہ نہیں ہے تو ایک اور طریقہ ہے پرتباب ایکسٹر آرڈنری بن جائیے سچین تنگوکر بن جائیے مرات کوہلی بن جائیے روہت شرمہ بن جائیے ایکسٹر آرڈنری نیرچ چوپڑا بن جائیے آپ ایکسٹر آرڈنری excel کیجئے آپ کی پرتبابی بیوستہ میں بدل جائے گی اور پھر آپ کے پیچھے advertisement ڈالڈ رہا ہے time compounding ہو رہے ہیں یہ کڑوڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سب اپنا اپنا ایک ایک گھنٹہ ٹی وی میں لگا رہے ہیں آپ کے لئے سو گھنٹہ روز بن رہا ہے سو کڑوڑ آپ کے لئے بن رہا ہے this is one way یا نہیں تو پھر آپ پڑھ کر ایک ایسا آرڈنری دیجئے کہ آپ clipcard کو create کر دیجئے ptm کو کر دیجئے yatra.com کو makemytrip.com shari.com اور آپ کا وہ idea ہی اتنا hit ہو جائے angel investors سے لے کے سب آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں and you have created you have met time compounding آپ نے time compound کر دیا so time compound کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آج بھی پھیلے ہوئے لیکن مدیور کی سیما ہے کہ نہ تو اس کے پاس بڑی پونجی ہے نہ تو وہ بڑی پرتبہ ہے اور نہیں وہ ایسا کوئی idea لے کے آ پاتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک لے کے آ پاتے تو masters ونچی ترہا جاتا ہے چاہے وہ پشیور ہو چاہے وہ نوکری پیشہ ہو یا گرہنی ہو housewife ہو تو کیا طریقہ ہے what are the ways ہم کر کیا سکتے ہیں ایسا ہے کہ ہم اندکار میں ہیں کچھ اور نہیں جو ایماندار ہو صحیح طریقے سے ہو بچے سمیہ میں ہو ہم کو سوٹ کرے ان سبوں کے علاوہ بھی کوئی طریقہ yes تب ہی تو میں آیا ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئیے آپ کو دنیا کے اس opportunity کو دکھاتا ہوں جو ان سارے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے لیکن پرتبہ بچار یا بڑے پیسے کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے اور اس opportunity کو جو company form میں ہے جو افسر کو لے کر اتفاد کو لے کر آپ کے پاس ہے جو دنیا میں مشہور ہے جس کو شاید آپ جانتے بھی ہوں گے شاید یا نہیں جانتے ہوں گے لیکن جانتے تو ٹھیک سے نہیں ہو اور آپ کے سمکش اس کا نام ہے ایم بے کورپوریشن ایک زوردار تعلی دے سکتے ہیں کیونکہ اس نے لاکھوں لوگ کی زندگیاں بدلیے میں کیا بول سکتا ہوں وشو اسری اسپاد اور اپنے best sales and marketing plan کے لئے مشہور ہے جس کی گھڑنا direct selling میں number one کی تھی ہے اور رہے گی بہت ساری باتیں ہیں سمیہ کم ہے تو اس کے بارے میں بتانے کے لئے کچھ bullet points بتا سکتا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے detail میں بتائیں گے ساری چیزیں ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بس سرسری نگاہ سے دیکھتے چلے جائیے اس لیے یہ کیونکہ سب کو سمانو سر کوئی آئے بڑا چھوٹا کوئی آئے کوئی دکت نہیں آئے اور اپلپ دی جتنا انکم create کرنا چاہے آپ 2000 روپے مہینے یا 2000 روپے مہینے everything is here بچے سمیہ میں بینا دواب کرنے کی چھوٹ کوئی بھی pressure نہیں flexibility جو سمیہ بچے وہ سمیہ لگانا ہے کوئی بڑا پونجی نیویش نہیں کوئی جوکھیم نہیں گھر میں رہ کر housewife بھی کر سکتی کوئی بھی کر سکتا ہے بچے کی طرح team work پر ہم یہاں پر کسی کو ہرا کے نہیں جیتتے ہیں ہم کسی کو جتاتے ہیں اور تب ہم جیتے ہیں بھوشو اور بچوں کی سرکشہ ٹھیک سے build کر دیا تو آپ کے بچے کا بھی بلے بلے ان کو دے دیجئے اب وہ لگ جائیں گے وہیں سے شروع کریں گے جہاں آپ چھوڑے ہیں نہ کہ وہاں سے جہاں سے پھر سے ان کو zero سے کرنا ہوگا ایک سفل وقتہ بننے کی آپ کو سمبھاونائے ہیں آپ کا بیقتتو نکھر کر آئے گا یاترہ وشو کی کرتے رہیں گے ہر سال ایک دو تین بار اور ایک وراثت بھی بنا دیں گے لیکن سچ مانئے جو سب سے بڑی اچھی بات ہے ایک خوشحال زندگی ایک شاندال زندگی ایک peaceful زندگی سفل ہونے کے بعد آپ کو بلتا ہے ایک complete package ہے tangible اور intangible چیز کا یہ کیوں تک کچھ content facts خوڑی سی بات جان لیں اگر آپ ایک دم نہیں جانتے ہیں 1969 میں اس بزنس کا شبھارم ہوا rich divorce اور جیون اینڈل کے دوارہ Michigan راج یہ وہاں ایڈا سنجک راج امریکہ چھوٹے سے turnover سے آج 9 billion ڈالر کی company 50 لاکھ سے ادھک لوگ اپنی زندگی وشو میں بدل رہے ہیں سوچئے 100 سے ادھک دیشوں میں ایک ملک میں ہوتی ہے 7000 سے بڑا certified organic farming میکسکو میں امریکہ میں چائنہ میں 30000 سے زیادہ کرمچاری اور تحاص میں کسی company نے اتنے bonuses نہیں باتے آئیے اپنے بھارت ورش میں پیارے دیش میں اس کا آگ بن ہوتا ہے 1999 مباس طبیق 1995 میں لیکن یہاں direct investment کرنا FBI clearance لینا FIPV Ministry of Commerce کے بارے میں سب چیز کرنا اور تب وہاں ایک شاندار شروعات کرنا پہلے ہی سال یہاں پر 100 کروڑ کا turnover دوسرے سال 2500 کروڑ آج کے ڈیٹ میں 2000 کروڑ کا ورش کاروبار ہے سوچیے نے کوئی کمپنی نیویش کرتی ہے ہم نے فیکٹری آئیے اس بزنس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس بزنس کیسے شروع ہوتا ہے دراصل یہ اس چیز پر آدھاریت ہے جو ہمارے اور آپ پس نہیں آتے خرچ ہو جاتے پروڈکٹ کے روپ میں اور وہ نالی میں بہہ جاتے یا کسی روپ میں کھل جاتے اور ترنوبر کہیں اور چلا جاتا کیونکہ باجار نے اپنی طریقے کا نرمان یہ سے کیا جو کسٹمر ہے وہ صرف پروڈکٹ لے گا اس سے دی کچھ نہیں پارم پر ایک بیتر پر جو ٹرڈیشنل ہے اس میں کوئی چیز اگر پچاس روپ میں بنتی ہے تو آپ تک 100 چیز بنی تھی پچاس روپ میں ملی آپ 100 روپ میں آپ دی 100 لیکن پچاس روپ بی بی بڑی بن گئی جبکہ دو آدمی ایمپورٹن تھا ایک وہ جو سامان بنا رہا تھا فیکٹری لگایا سمیہ لگایا پیسہ لگایا اور ایک وہ جو خرید رہا ہے جس چلتے ترنوبر ہے لیکن جس نے نہ فیکٹری لگایا نہ تو سل کیا نہ ترنوبر کیا پلکہ یہاں سے وہ سامان کیا پچاس روپ ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی شاندار اس بزنس نے دنیا میں اس دو آدمی جو امپورٹنٹ ہے جو بناتا ہے جو خریدتا ہے کیا ضرورت ہے بیچ میں اتنے لوگ کی سامان آپ تک پہنچ رہا ہے سیدھے آپ تک پہنچ آ دیتے ہیں گھر پہ ہوم ڈیلیوری کرا دیتے ہیں آن لائن لے لیجئے پہلے نہیں تھا آپ آئے 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 بڑے بنیے گا اب آپ ہی کسٹمر ہیں آپ ہی ہول سیلر ہیں آپ ہی ریٹیلر ہیں آپ ہی شاہر اکھان ہیں اور آپ ہی کیٹرین آئے جائے اگر دو ہزار کورڈ کا ترنوبر ہوگا تو کمپنی کا پچاس پرسن ہزار کورڈ کا پروفٹ وہ لے جائے گی اور ہزار کورڈ کا جو پروفٹ ہوگا تین سو چار سو کورڈ وہ ایک بڑے سے دبے میں باسکٹ میں بڑی سی ٹوکری میں رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے کہ پروفو ابھی تک آپ کسٹمر تھے اس میں سے لیتے جائیے اب کون کتنا لے جائے گا یہ اس کے کام کرنے کی گتی اور اس کے سیکھنے سننے کی چاہت پر جو اس دونوں کو جتنا بڑھائے گا جو اپنے آپ کو جتنا تراش گا کوئی ایک ہزار نکالے سال میں کوئی دو ہزار کوئی کچھ نہیں کوئی سال کا دو لاکھ نکالے کوئی سال کا بیس لاکھ بھی لے جائے گا it all depends upon how you are willing to learn and listen and how much you want to work in speedy way that's all about this is طرح سے leadership bonus بھئی کام کی آپ سال ڈیڑھ سال ایک اچھے level پہ آئے اب اس کے بعد اتنی اچھی team بن گئی تب وہاں آپ نہیں کام کر رہے پھر بھی team turn over سے آپ کو جا رہا ہے and that is leadership bonus 6% جو لوگ aspire کرتا ہے دو سال چار سال دس سال کام نہ بھی کرے تو ٹھیک سے آئے ہم نے تو کچھ کیا تھا ویراثت foreign trips best exotic locations پر یا گھوم پتی پتنی بچے سمیت کبھی family trip کبھی couple trip کبھی دنیا میں کتنا مان چتر میں مہادیش ہے گھوم نا یاترائیں پہاڑ سمندر seven star hotel resort safari jungle exotic locations اور بڑے بڑے مہادی سب آپ دیکھتے چلے جائیں اور بھی ادھر bonuses سے چھوٹے چھوٹے جو بعد میں آپ سمجھیں now how it comes میرے پاس آتا کیسے ہے تو میں نے کہا آپ بھوگتا سکتی آپ دن میں رات میں روز مہینے پروڈٹ یوز کرتے ہیں سپوز آپ کماتے ہیں لاک روپے پچاس زار روپے تو دس زار روپے مہینے کچھ خرید تے ہیں باتھروم کا بہت سارا FMCG جس کے بنا نہیں رہ سکتے اٹھتے باتھروم مہمود ہوتے آگیا ٹوٹ بیس نہانے لگے سوپ آگیا سیمپو آگیا نکلے تو کپڑے دھولنے لگے آپ دیکھئے نا جھوڑیے گا تو دس پیس زار روپے مہینے تو نکل ہی جاتے آرے جو دس زار روپے مہینے کماتا اس کے بہنے زار نکل جاتے تو آپ ان چیزوں سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اب اگر یہ چیزیں آپ خریدتے ہیں اور آپ کی بھوکتہ شکتی کا اپنے جو پردکٹ یوز کیا کوئی کہ بھئی یوز نہیں ترنوور آپ کھائے تو کتنا مجھ آگا رہے میں سابون سے لگا میرا بھوکتہ شکتی جس کے طاقت ہو اور پھر آپ کو اچھا لگا آپ نے کچھ رہوں کو بتا دیا جیسے سینما کے بارے میں بارے میں اچھے محلے کے بارے میں اچھے لیپ ٹاپ بارے اچھے طریقے سے آپ نے وہ کر دیا جس کو بڑی بڑی کارپوریٹس کرتی ہے جس کو بڑی بڑی کمپنیز کراتی ہیں جس کو بڑے میرے جو ٹائی کوٹ لگا کر گھون کر کر آتے آپ نے ہستے کھیلتے گھر میں اپنی عادتوں اور سوہاؤں کے چلتے کر کچھ بھی ادارن there is no target pressure آپ نے اپنے گھر کے اچھا لگا تو آپ نے کچھ خریدا آپ کے لئے خریدا آج کی ڈیٹ میں تو بہت بڑا بیا پار ہے نیوٹریشن کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا فوڈ سپلیمنٹ ہماری زندگی کا سبب ہے تو بہت بڑا کی نواس ہے میں سنچیپ میں بول رہا اس لئے زیادہ باتیں بتا نہیں سکتا اگر آپ نے اپنے گھر میں پانچ جار دس روپے کا کچھ بھی خریدا آپ کو اچھا لگا آپ کسی دوست نے بھی لیا تو ہمیں کدارن سے دکھا دیں گے آپ کو سمجھ میں آ بڑی بات ہو جائے اگر آپ نے پروڈٹ کھریدا مال جی دس روپے کا پندرہ ہزار روپے کا آپ کچھ بھی کیا مال جی سپوس آپ نے چھوٹا سا ترنوبر کیا تو اس پر دس پرسن کا ڈس کاؤنٹ آپ کو مل جائے گا ہزار روپے کا بیس دار کا لیں گے تو دو ہزار کا ہو جائے گا آپ ترنوبر کریں گے تو تین پرسن کے لیول پر پہنچ جائے گا آپ کمپنی جو دیتی ہے کسٹمر سیلس انسینٹیو اس سے ملے گا کئی چیزیں میں آپ سیدھا بتاتا ہوں بس اتنا دماغ لگانے کی ضرور نہیں آپ اپنے گھر اب اس سے بڑا انکم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر آپ کے ساتھ کام کریں جو نیک سلائیڈ میں بات کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا آپ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں پارٹنرز وہ آپ کو اچھے چیزوں کو ٹھیک سے بتائیں گے بزنس کیا ہے سیلس مارکٹنگ پلان بچے سمیہ میں ہستے کھیلتے آپ کو بتائیں لسٹ کیسے بنائے سمیہ کم ہے نہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا لسٹ کو بیلڈ کرتے ہیں 10-15 لوگوں کو بزنس کے بارے میں بتاتے کب سیٹرڈی سنڈے کو شام کو سویر جم موکہ ملے پل ساتھ لوگ لائیں آپ تو آن لائن کئی جانا نہیں ہے شیف آن چیز لوگ کو سمجھ دس در کئی ترن آن سکتے ہیں آپ سکتے ہیں ایک لاکھ سوال لائکہ سب ملا کیونکہ یہ چھے لوگ آپ مل کر ساتھ اگر دو سو پائنٹ ترن آن ترن ترن مہینے میں اسے پروڈک یوز کیا پانچ سات لوگ یوز کرنے لگا اچھا لگا دس بارہ ہزار روپے نائن پرسن کالی اپنے اپنے آپ نریش ہیں اپنے کسی دوست مہیش کو بتا دیا گب شپ کرتے ہوئے آپ کے گھر پر بیٹ دیجیٹل آپ کے ساتھ جو آپ کے اسوشییٹ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ دس پندر لوگ کے ساتھ شیئر کیا تین چار لوگ کو بزنس اچھا لگا مرانے کیا دکھت اس میں بھی پروڈک یوز کرتے ہوئے کہیں کوئی دکھت نہیں ایتھ ایتھ تیس لوگ ہو جائیں اگر دو دو سو پوائنٹ کریں چھے ہزار پوائنٹ آنی چھے لاغ کٹ آن اور کم کریں تب بھی چار لاغ ہو جائے گا کٹ وات کے اگر انکم کے چالیس پچاس جار آپ کیے کیا آپ ابھی بھی نوکری کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں پروفیشنل ہیں کھالی آپ نے سوچا کہ جو پروڈک سرویس میں یوز کرتا وہ اچھے برینڈ کا ہے جتنی ضرورت اتنا یوز کر اچھا لگا تو بچے سمیم ہمارے یہ پارٹنس جس طریقے بتاتے تین چار مہینے چھوڑی دس مہینے کے بعد چالی زار آگے تو کیا دکھت ہے کزی کا کچھ لیے کوئی ٹارگٹ پریشن کیا ہے جتنا من کرے گا اتنا کریں گے سو سمپل بٹ سو ایفیکٹیو ہمارے مہینے دوست نے بھی سوریش کو بتا دیا دو تین لوگوں تین ایک چار گنے چار سولہ ایک ست رکھ ایک سو دو آپ ملا گر 103 لوگ ہو گئے اگر دس ڈاز 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 سو یہ ہے اس بزنس میں جیسے آپ 30% آتے ہیں سلور ہوتے ہیں پھر گولڈ ہوتے ہیں پلیٹنم ہوتے ہیں فاؤنڈر پلیٹنم ہوتے ہیں رو بھی سفائر ایمریل ڈائیمن ایسے یاترہ بڑھتی جاتی ہے بڑی لمبی یاترہ ہے اور ڈائیمن کا لیول ایک آتا ہے جو بڑا ہی اچھا لیول ہوتا ہے اس لیول پر تو اگر آپ 3 4 5 سال میں چھوڑی 8 سال میں بھی پہنچ جائے تو 60 سے 70 لاک انکم مائ ایک سو ایک سو اگر دس دس لاک مہینے میں کر دیتی ہے وہ سب پلیٹنم ہوتے ہیں ایک شروعاتی دور کا ڈاکٹر بناتا ہے ایک نوکری میں شروع میں نہیں 80 نبی ہزار روپے ملتی ہے مہینے کے انکم پوٹنشل اگر دیکھیں تو الگ الگ لیول پر الگ ترکہ اور وہ آپ کو یہاں پر اس پس روپ سے دکھے گا جو ہمارا انکم پوٹنشل ہوتا ہے اور ایوارڈ سن ریکنیشن روکر وہاں آنند لیجئے یادترا کا اسی انکم کو مجا کیجئے کوئی کہنے والا نہیں اگر بڑھ جائیے نہیں بھائی یہاں پر کمفورٹ جون میں رہیے آپ کوئی بوس نہیں ہے آپ کی اچھا آپ لکش وہی آپ کو بڑھائے گا وہی آپ کا گرو ہوگا وہی آپ کا شکش اس فر اس فر پوٹنشل پر اس پیشلی جو فانڈر ہوں اور مہین دس زار کرے اس کی انکم لگ بک نو دس لاک سے بارے تیرہ لاک تک ہو جاتی ہے اس میں چھوڑا بزنس کے اور پکش کو دیکھیں تو اس کا اور پکش اور بھی عدود ہے جو سب سے مہت نہیں آتا بھول جاتا اس میں سے تو چھوٹا ہو مالدی سایا وہ چھوٹا ہو ہے میں دیکھ رہا ہوں نیو آمریکہ میں نیو چھوٹا ہوا نیو جرسی چھوٹا ہوا شکاگو چھوٹا ہوا سی ایک طرف دیکھ ناؤرن hemisphere کے سب سے نیچے ہو ور تک جا چکا ہو دوست زندگی تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ کام بھی کریں انام بھی ملے یاترہ بھی ہو مسافری کا مجھا بھی آئے لوگوں کو بھی آگے بڑھا سکے اگر اس کے products کی کہانی ہے پرسل کے ایک نق سے شک تک ہوم کے لا نیوٹریشن ویلنس تو میری جان ہے آدمی کی زندگی سواست کے بگر کچھ نہیں ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس نیوٹریشن ویلنس ہے دوست آج جہاں دیکھو ایک ہی چرچہ ہے سوست رہنا ہے ایمیون سسٹم کو ٹھیک رکھنا اور وہ تب ہوگا جب آپ پروٹین وائٹمین منرل سفیشنٹ لے جیگا لیکن لوگ آپ کی خانپن آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہو گئی پروڈوشن بہار بہت زبردست ہے اور تناو گھر کے اندر میں تو اپا ایک ہی ہے فوڈ کے ساتھ فوڈ سپلیمنٹ سپلیمنٹ آ جائے گا تفی ساری چیز اور آپ اپنی زندگی میں روز 20 گرام سے زیادہ پروٹین نہیں لے پاتے لیکن اگر آپ ستر کلو بجن بھی ہے ستر گرام چاہیے اسی کے جی آئیٹ چاہیے ختم ہو گیا بس سال میں ٹوٹ جائیے گا تیرہ ویٹامین گیارہ منڈرل روز چاہیے ملتا ہے پانچ ہری سبجی پانچ ہرہ فل دود سبجی مٹن چکن ایک ساتھ کون تھالی میں سجا کے دے گا دھرم پرائین ستری جو آپ کے لیے چمر لے سب کٹ رکھ ہونے والا نہیں ہے پر آپ زندگی اتنی بھاگ دوڑ کی ہے تو ایک دھیرے دھیرے سبجی کو سجائیے گا کٹ ہی نہیں تو اپائی کیا ہے فوڈ سپلیمنٹ پردوشن بہت ہے پردوشن کم کرنے کے اٹموسفیر بھی نہیں اور اٹموسفیر ڈرائیب لے کے ساتھ کریں گھر میں بھی پردوشن نہیں باہر بھی کار میں بھی نہیں آپ کا جوش بنا رہے دوست بھرا ہوا آئیے گا سوکار کیجئے گا آگے بڑھتے اگر پردوشن تتکال ہم انڈیا میں اتنے اچھے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ ایک طرف اولمپک چیمپئنز میرا بھائی چانو جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سنگرام سنگھ جیسے لوگ ساتھ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں ایموے کی وہ نیوٹریشن سپلیمنٹ کی ضرور تھا اور اس کو لے کے آگے بڑھے تو دوسری طرف امتاب بچن ہمارے برینڈ بسرہ ہو چکے ہیں وہ پرودکٹ پہلے یوز کرتے تھے اور ایک دن خیال آیا اور برینڈ بسرہ بارے ساتھ ہے تو آج کے ڈیٹ نہیں سواست کھل سار پرودکٹ بنائیں ہے اور سری سری کے بارے میں ان ایک الگ ہی اس تھان ہے اور سری سری کے ساتھ ہماری پارٹنرشی سری سی تر ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایموے کی کری بلیٹی گورن 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 بڑے برینڈ امیسٹر تک ایسی ہے سمجھ نیکی ضرور ہم الگ الگ کورپرٹس میں بڑے مان سممان پا چکے ہیں موڈی جی نے ہمارے سب سے بڑے ورکشوپ میں آکر ہمارا مان سممان بڑھا یا کاشل وکاس میں پہلے روڑی جی تے وہ ہیں کپل بڑے ایمپورٹن ڈیلیگیٹ سہ وہاں پر ایموی کا سی اپنے ساتھ کھڑا آکر گرو کے ساتھ کہتا کہ دنیا کے ٹاپ ٹوی بڑے لیکن اگر ایک لائن میں کچھ پوچھ گا تمہیں تو ایک یہ منطرہ کہہ سکتا ہوں جو نائکی کا ایڈورٹیزمنٹ بھی بھی بس کچھ سمجھے تو بھی نہیں سمجھے تو بھی شروع کر دیجئے کھونے کے لئے کچھ ہے نہیں آپ کے کنزل چیک اور آدھار کھر اپنے ایڈنٹیٹیز سے آپ کی دوست سممان کی بات اور آگے بڑھنے کی بات اتنے سارے پلیٹ فارم ہے جہاں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور ہم آپ دیکھتے ہی ان چیزوں کو بتا سکتے ہیں کہ اتنا سممان آپ ملے گا میں نے جب ایمرل شپ سے اتنا سممان ملنا شروع ہوا دوہزار چار پانچ دوہزار سات آٹ اور دوہزار نو میں جب میں ڈائیمنٹ گیا تو پیناگ میں ہمارا سممان ہوا پھر وہاں سے بیتنام کے راست خطیب ہوں گے تو اتنی بڑی یاترہ ہیں کتنا میں بولو لیکن الگ الگ فورم پر یہ سممان کبھی پورسکار لیتے ہوئے کبھی لوگوں کو انسپائر کرتے ہوئے کبھی ایٹیٹیوڈ سیشن لیتے ہوئے تو کبھی اپنی کہانی بتاتے ہوئے کبھی آنکھوں میں آنسو بھر کر تو کبھی اچھواس اور خوشی کے ساتھ کبھی لوگوں کے دکھ کو لے کر اس کو ہٹانے کی کلا کے ساتھ تو کبھی رات کو نائٹ آؤٹ کے ساتھ جشن کرنے کی تحانی یہ سب یہاں کی جبانی ہے اور وہی آپ کو چیزوں کو بدلتی چلی جائے دوست ہم نے کئی فورم دیکھے کئی چیزیں دیکھے اور ان سے بہت ساری چیزیں نکل کر آئی جن کا ارث بھی سمجھا اور اس میں سے ایک سب سے بڑا ارث ہے واسطت محلہ سشکتی کرنے وومن ایمپاورمنٹ کتنا بڑا فورم ہے جس کی آپ خلپنا نہیں کر سکتے اور یہاں پر گاؤں کی محلہ شہر کی محلہ سب ایک جیسی ہو چل رہے ہیں یا بہت سارے انجیوز کام کر رہے ہیں وہ سب بہت اچھا ہے لیکن ان سبوں کا جو سشکتی کرن ہے اس سے بہت ہی اورگینک طریقے سے یہاں پر ہم اس طریقہ سشکتی کرن کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی ادارن ہے سنی تھا جس نے بزنس کو ڈیولپ کیا ہمارے ساتھ مل کر تین بچوں کی ماں پڑھائی بہت اچھی کی لیکن چونکہ میں بڑی نوکری میں تھا تو ہاؤس وائب بن کر رہی لیکن اس بزنس نے اس کو ایک موقع دیا جہاں وہ ہلو فرنس آج سکھک دیوست ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے سب بہت جگ سے سارے ڈاؤن لائن میں ویش بھیج ہیں میں ان کو یہاں سے دھنیواد دیتی ہوں اور آشیرواد دیتی ہوں کہ ہم دونوں پتی پتنی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو میرے بھی میں ان کو بھی نمن کرتی ہوں آج کیونکہ ہم لوگ سیکھتے بزنس کے کانٹیس میں 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 نے بہت سیکھا ہے اور وہ کرتے ہیں مجھے اور پچھلے 21 سال سے میں ہوں بزنس میں بہت اچھا لگتا ہے شروع کے دنوں میں نہیں پتا تھا اتنا لمبا اور اتنا بڑا بزنس بیلڈ ہوگا میرے دوارہ اور جب ہم بزنس میں آئے تھے تو لگتا تھا آسان ہے بزنس بڑ جیسے بزنس بڑا ہوتے گیا تو کھلا میرے سامنے بہت بڑا بزنس ہے تو آج جتے بھی نئے لوگ ہم بزنس آج کوئی آپ کو بلا ہے تو بہت بزنس بزنس شب بہت بڑا بڑا کینواس بزنس کا اور جب آپ کریں گے تب ہی اس کو سمجھ سکیں گے پوری طرح آپ اس کو بیلڈ کرتے کرتے ہی سیکھ پائیں گے اس کو کسے بیلد کیا جائے اور تب ہی آپ کا بڑا بزنس ہوگا یہ آپ کا لائف چینجنگ پروگرام ہوتا ہے اور یہ بہت بڑیا پیکج ہے آپ ایک اچھے انسان بنتے ہیں آپ اچھی اچھی مدر بنتی ہیں میں لیڈیز کو بولوں گے آپ اچھی ہمت والی لیڈیز بنتی ہیں اور آپ دوہرہ کام میں تو یہ ہمیشہ نمن کرتی ہوں سارے لیڈیز کو کہ جو بھی ایکسٹرا کام کرتے ہیں کیونکہ گھر کا کام ان کا کامن ہے سب کوئی کرتی ہے بہت اگر وہ بزنس کر رہی ہے یا کہیں کوئی پروفیشن کر رہی ہے تو وہ ڈبل کام کرتی ہیں تو بہت سٹریندھ ہے آپ میں آپ سمجھیں آپ اس بزنس کو بھی کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو بیلڈ کر سکتی ہیں تو میں یہاں سے بولوں کہ اس کو آپ سمجھیں husband wife مل کے جو بھی ہے اور اس بیلڈ کیجئے جو بھی پرانے لوگ ہیں پرانے باتوں کو بھول جائیے ابھی نیا سال آیا ہے اور اس کو جوز خروز کے ساتھ اپنے کو کریکٹ کرتے ہوئے اپنے اپلائن کے ساتھ بیٹھ کے گول سیٹھ کر کے کریں گی تو بہت اچھا بزنس ہوگا اتنے سارے پروڈکٹس کی چرچہ پیما جی نے کی بہت سارے سیگمنٹ کے پروڈکٹس ہم کسی کو کوئی بھی پروڈکٹ بڑا چھوٹا لے کے ہم کسی کے گھر میں انٹر کر سکتے ہیں خود کو ایمپروو کر سکتے ہیں خود کو ایمیون کر سکتے ہیں خود کو سندر بنا سکتے ہیں سارے چیز ہیں اس میں تو یہ بہت بہت اچھا ہے اور اس کو آپ بیلڈ کریں تبھی سمجھ میں آئے گا آج ہم لوگ بہت ہیپی ہیں بہت اچھی لائف ہے بزنس اور ہم لوگ کو گھومتے پھرتے ہیں پریموجی میں چرچہ کیا اور آگے بھی فیوچر میں پلان بنا ہوا بہت جگہ جانے کا بہت ساتھی جائیں گے جاتے ہیں ساتھ میں یہ سب آپ کے لیے بھی ہے آپ اس کو بیل کریں گے تبھی یہ سب آپ کے جھولی میں بھی آئے گا اور ہم بس یہ ہی بولیں گے کہ اس کو اچھے سے لیجیے اس بزنس کو پوزیٹیو لی ہمیسا پوزیٹیو رہیے اور دیکھیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کا اگر صحیح ورکیتھیکس ہے اور بہت پوزیٹیو مائنڈسٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ آپ جیتے ہیں یا ہارتے ہیں اگر جیتے ہیں تو آپ کا وہاں تک ہی محنت تھا اس چیز کو پانے کے لیے بہت اگر آپ ٹائم لگتا ہے یا ہارتے ہیں تو کہیں کہیں سے آپ ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس بھی آپ کو کریکٹ کرتا ہے اور آپ آگے بڑھنے میں آپ کو مدد کرتا ہے تینکیو بہت پلیس وانڈرفول ایکسلین سکھ شکھک دیوش پر آپ نے سنیتا کی بھی شوق تامنے لیے اور مجھے بہت اچھا لگا اور انت میں دوست آمین اس بزنس نے اتنا کچھ دیا اتن دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرا سپنا تھا کہ ایم اگرام جو میکزین نکلتی تھی اس کا سومہ آنکھ نکلے اس کے پہلے میں جرور مکھ پریشت پر کور پیج پہ آؤں اور بھگوان کی کرپاتھی آپ دیکھتے ہیں نائنٹی نائنٹ ایشو میں اشور نے سن لی اور میں فرنٹ پیج پہ تھا راستی اور انتراستی پترکاؤں کے کور پانانا تو اور بھی گورپ کی بات تھی بیہار میں چند لوگوں میں شمار کرنا اور آئیکون کے روپ میں بیہار کے آئیکون کے روپ میں چھننا منوز واجبہی سے پورسکار لینا خوشی کی بات ہے اچھا تو تب لگا جب آج تک نے انٹریویو لیا اور اور بھی اچھا لگا جب انڈیا ٹوڈے نے اپنے کور پیس پر ڈالا اور سونی سے شکھر تک کی کہانی تھی آؤٹلوک نے الگ سے ایک مارکیٹنگ کا ایک ایڈیشن کرتے ہوئے بڑا آؤٹلوک میکزین ہے اس میں مارکیٹنگ کے دگج کے روپے اس نے دیالا تو دیز آر آمین ٹھنگز ویچ کن نیور بھی من فرگیٹ آمین میں دوست ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں ہر جگہ جس ایک شبد کا بول والا ہے وہ نیترتو شبد ہے اور نیترتو اتنا بڑا بیاپک شبد ہے جو پریوار سے لے کر دیش کے سب سے بڑے اوپر کے اوہدے تک آتا ہے ایک چیز ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیترتو کوئی بھاو نہیں ہے یا نیترتو صرف کوئی ایک attitude جیسی چیز نہیں ہے یا صرف ایک کلا نہیں ہے سچ پوچھے تو یہ ایک بہت بڑا منچ ہے نیترتو ایک بہت بڑا منچ ہے اور اس منچ کو اگر آپ نے بنا لیا اس منچ کی تیاری آپ نے کر لیا تو بس سج کر آپ اس پر کھڑے ہو کر اپنی پوری ٹیم کو اپنے صدحانتوں کے بارے میں ان ماپدندوں کے بارے میں جو آپ کے پورے ٹیم کے لئے کام کرے گی اور آپ کے پورے ٹیم کو بھی لے گی لیکن دوست اس کے لئے آپ کو نیترتو کا نیرمان کرنا ہوتا بنا اس کا نیرمان کیے سمبھو نہیں ہے اور نیترتو آتی ہے آپ کی کلا سے اور آپ کی سفوتا سے دوست اس بزنس نے ایک انتراسٹی وقتہ بھی بنایا اور دنیا بر کے کلوزیم کو بھرنے کا موقع بھی دیا اور ایسے ایسے اتنی تصویریں ہیں جس کی کلپنا نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کو بتانے سکتا ہوں آئیے انت میں آپ سے کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوست دنیا میں کوئی بھی کام برا نہیں ہے لیکن کوئی ایسا کام ہو جو کام آپ کی آپ کے پدچن کو آپ کی سمرتیوں کو پیچھے چھوڑے اور لگاتار چھوڑے رہے بہت دنوں تک اور آپ کے بچوں پریوار سے لے کر ہزاروں لوگوں کے کام آئے تو شاید وہ کام وہ اپورشوٹی سب سے اچھی ہوتی ہے کیونکہ سچ یہ ہے دوست کہ کسی دن ہم سب چلے جاتے ہیں اور پھر پیچھے بچ جاتا ہے صرف دو شب ایک ہماری ویراست اور جو ہم نے کہا ہے وہ شب یہی دو چیزیں بچ جاتی ہیں اور یہاں پر آپ ویراست اور اپنی کہی ہوئی گاتھا کو بھی جو رشتوں کی گاتھا ہے وہاں بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں دوست کچھ دن پہلے ہمارے ایک بڑے پرچھت تھے اور وہ پرچھت ریٹائرمنٹ ہی مجھے یاد آ رہا ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں شاید اس کے آگے کی چیز میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا اور ان کا نام تھا دھونی میں دھونی کو بہت پسند کرتا ہوں کیپٹین پول کے کارن جیتنے کے کارن نیٹوں کی وپریت پریشتی میں اس کے جیسا دھیرج سیکھنے کی ضرورت ہے اور میں بہت کوشش کرتا ہوں جس پرکار سے وہ آٹھ گیند مطلب ستر گیند ہیں اور آٹھ یا نورن بنانا ہے کوئی ٹیم تو ایسے ہی جیت جائے گی لیکن اس سمیں بھی دھیرج رکھ کر جیتنے کے لیے جو شدت سے پریاس ہے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو سچ میں وہ کیپٹین پول ہے تو دھونی کا میں فین ہوں لیکن دھونی نے بھی ایک دن انتراشتی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو اس نے اپنے مومنٹس انسٹاگراؤں پر ڈالے تو اس کا جو ٹائٹل سونگ تھا وہ تھا میں پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے پل دو پل میری ہستی ہے پل دو پل میری جوان اور لکھنے کے پیچھے ایک ہی عرض تھا کہ ہر آدمی آتا ہے اور اپنے کریر میں دس ورشوں میں چلا جاتا ہے پیچھے کے سلائیڈ میں اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں it's not about only dhuni it's about jackie shop لیکن اس کی بھی دنیا ایک دن نکل گئی اور پھر کوئی نہیں جان رہا پل دو پل کا شاعر پیٹی اوشہ آج لوگ چرچہ کر رہے ہیں نیرچ چوپڑا کی میرا بائچان ایک سمیں تھا جب پیٹی اوشہ اپنے انتراشتی کریر ہمتی لیں اس کا بھی ڈھلن پڑا ہے بوریس بکر کیا ینگ تھا میرے سمیں بوریس بکر آج بوریس بکر کوئی پوچھنے رہا ہے وہ تو بروک ہو گیا ہے یا دیکھئے نہیں سوشیل کمار کو کون بنے گا کروڑکوٹی میں پانچ پورڑ اس نے جیتا تھا لیکن he is nothing دوست ادھکانش لوگ کی کہانی پل دو پل کے شاعر کی ہوتی ہے اپنے سمیں میں وہ مرید ہوتے ہیں لیکن نکل جاتا بہت کچھ ایسے جگہ بھی ہوتی ہیں جاتے ہیں آپ کے رہتے ہوئے بھی اور آپ کے جانے کے بعد اور اسی لیے مجھے اس گانا کا وہ پکش اچھا لگتا ہے جو میں پل دو پل کا شاعر نہیں ہوں بلکہ میں ہر ایک پل کا شاعر نہیں ہوں اور اسی لیے آپ سبوں کو سمرکت کرتے کہتا ہوں let us come together build this business because you can also be ہر پل کا شاعر and dedicated to all of you میں ہر ایک پل کا شاعر ہوں ہر ایک پل میری کہانی ہے ہر ایک پل میری ہستی ہے ہر ایک پل میری جوانی ہے میں ہر ایک پل کا شاعر ہوں رشتوں کا روپ بدلتا ہے بنیادیں ختم نہیں ہوتی ہوں خوابوں کی اور منگوں کی میادیں ختم نہیں ہوتی ہوں ایک پھول میں تیرا روپ بزا ایک پھول میں میری جوانی ہے ایک چہرہ تیری نشانی ہے ایک چہرہ میری نشانی ہے میں ہر ایک پل کا شاعر ہوں دوست میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نیب قطعت ہی آئے ہیں جس نے ان کو بلائیا ہے آپ ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھئے ہم آپ کے ساتھ مسافری کے لئے تیار ہیں بس آپ کا انجزار کر رہے ہیں مسافری تیار ہے بس آپ کا انجزار ہے آج سکھشک دیوست ہے ایک بار پھر سب کو شکم نہ آئے اور دس منٹ کے لئے اس سکھشک دیوست کی مہتتہ پر اور اپنے اس نئے سال پر آپ سے بات کرنے پھر واپس آؤں گا ہم آپ